بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری ایٹو فیملی ایسے آپ سب آج میں اپنی پیاری بہنوں کے لئے لائے ہوں کچھ خاص ٹیپ اچھا جی یہ ہماری برطن وغیرہ جل جاتے ہیں اور ہمارے لئے کافی پریشانی کا باعث ہوتا ہے اور پھر ہم جلے ہوئے برطنوں کو اٹھا کے یا تو پھر ہم دے دیتے ہیں ان کو سیل کر دیتے ہیں اور سلور کے برطنوں میں اور یا پھر ہم ان کو اٹھا کے سائٹ پہ پھینک دیتے ہیں اچھا جی تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ ایسی ٹیپس اینڈ ٹریک جس کو فالو کر کے آپ کے یہ جلے ہوئے برطن بلکل ہو جائیں گے ساف سترے اور نیو جیسے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹیپ کو تو سب سے پہلے یہ کہ میرا رات کو جو ہے وہ میں بہت جلدی میں تھی جارہاں بازار گئی ہوئی تھی تمہیں آئی تو میرا جو ہے وہ گوشت لگ گیا جلدی جلدی میں میں نے آنچ تیز کر دی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اور مجھے کام کرنا ہوں تو برطن جل گیا تو میں نے کہا کہ اس کے اندر ڈال دیا پانی پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو چڑھا دیا اچھا جی اب یہ پانی اس میں گرم ہونے لگ گیا اور جیسے گرم ہوا تو پانچ منٹ کے بعد یہ اس میں جھاکسی بن گئی جی تو اب میں نے اس میں ڈالنا ہے ایک جادو جی بالکل یہ جادو ہے اور اس جادو سے جلا ہوا برطن ٹھیک ہو جائے گا جی تو یہ تھا کاسٹک سوڈا اور میں نے تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون کاسٹک سوڈا لیا اور اچھا جی میں نے تو اسے ہاتھوں میں لیا تھا لیکن آپ نے اسے کیونکہ میں نے فوراں جلدی جلدی سے ڈال دیا تھا ورنہ اسے آپ نے ہاتھوں میں نہیں لینا یہ آپ کے ہاتھوں کو جلند کرے گا اچھا جی تو اس کے بعد اس کو میں نے تقریباً آٹھ سے تیسپینٹ بٹنے دیا اور میرا یہ چائے کا جلا ہوا پین ہے اس کو بھی میں نے اس کے اندر بھگو دیا تقریباً آپ 3 سے 4 گھنٹے یا پوری رات بھگو دیں اس کے بعد میں نے سپانچ لیا اس کو پھر میں نے سپانچ لینے کے بعد میں نے اسے اچھے سے جو ہے وہ گریس کیا اور اس کے بعد میں نے اپنا جونہ لے لیا اب ساتھ ساتھ یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی جاؤں گے پانی یہ وہی والا ہے جو کہ میں نے کاسٹک سوڈے کا بنایا تھا بوائل گیا تھا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے میں ڈالتی جاؤں گی ویسے ویسے یہ جھاگ بنتی جائے گی اور میں اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال ڈال کے اس کو جو ہے وہ اچھے سے دھوتی جاؤں گی اچھا یہ پھر میرا جو ہے بالکل صاف ہو جائے گا اچھا جتنا ہی صاف ہوگا اس کے بعد ہم کیونکہ اس کی کنڈیشن کافی خراب ہو رہی ہے اچھا جی تو اس کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے سائٹ پہ اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے ہارپک ہارپک میں وہ یوز کروں گی جو کہ میں نے کچھن میں رکھا ہوا ہے اور وہ میرے کچھن کے کاموں کے لئے کام آتا ہے اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ کافی ہمارے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ کچھ اس قسم کے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اتنے گندے برطن ہیں یہ کیا وہ کیا تو آپ کو ہمیں بتا دوں کہ ظاہر سی بات ہے ہم محنت کر کے کچھ ویڈیوز بناتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اور سیکنڈ ہی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں وہ کے ساتھ کچھ چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ آکے شیئر کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آج کل جیسے گیس کا اشیو ہوتا ہے ہم جلدی جلدی کاموں میں لگے ہوتے ہیں تو ہمارے برطن کچھ اس طرح سے رہ جاتے ہیں آچھے جی اب میں نے اس کے پر حرفک لگا کہ اس کو میں نے فالکرز بگ دیا سکرب کرنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں اور پانی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہی ہے جو کہ میں نے ابھی بوائل کیا تھا تو پھر اس سے میں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو جب سکرپ کروں گی تو یہ اچھے سے ہو جائے گا ساف تو اس کے بعد میں کیا کروں گے کہ اس کو میں جی یہ میرا کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے اب میں اس کی بیک پہ جو ہے اسی طرح سے ہارپک لگا کے اس کو بھی سائٹ پہ رکھ دوں گی دا کہ اس کے اندر بھی جتنا میل خوچیل ہے وہ ذرا ساف ہو جائے تو یہ جی نون سٹک ہمارا پین تھا لیکن خیر جب جل جاتا ہے تو جلنے کے بعد یہ نون سٹک تو رہتا ہی نہیں ہے اچھے اس کے بعد میں نے یہ اٹھا لیا اپنا سکرپ اور اس کے بعد جالی والا اور اس کے بعد میں نے اس کو پھر سے سٹارٹ کر دیا ملنا اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے برطن جو ہے یہ بالکل صاف ہو چکا ہے اسی طرح میرے ککر کی بھی یہی کنڈیشن تھی میں نے اس کو بھی صاف کر لیا میرے دودھ کا برطن تھا میں نے اس کو بھی اسی طرح سے چمکا لیا اچھے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پین اور اس کے آپ دیکھیں گے کہ سائٹ پر تھوڑے تھوڑے سے رہ گئے ہیں ظاہر سی بات ہے سالوں کی ایک گھر جمی ہو ہوتی ہے مل اور وہ آپ کے ایک آتھ گھنٹے میں یا فوراں سے ساف نہیں ہوتی تو اس کو آپ آئیس سے سا کرتے جائیں گے تو اسی طرح سے آپ کے یہ ساف شفاف برطن ہو جائیں گے تو دو تین دفعہ جب ہم اسے دوئیں گے تو بلکل ہی نیو ہو جائیں گے لیکن خیرہ بی بھی کافی حد تک یہ دیکھیں یہ بلکل چمک چکا ہے اور بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے آجے اس کو پھر میں نے جو ہے اس کے بعد جو میں نے کلینر بنایا ہویا ہے تو میں نے اسی سے پھر اچھے سے اس کو سکرپ کیا کیونکہ ظاہر سی باتیں کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں ہارپک وغیرہ میں تو وہ پھر یہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تو آپ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو فالو کر کے اور ازیل ہی اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ